اسلام علیکم ناظرین ناظرین تعلیمی ویروک کے ناتھ حاضر ہیں اور ہمارے آج کے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ یوی تی دوہزار بیس کے تیت ہونے والے ای کیٹ ہنٹری ٹیسٹ کے حوالے سے آپ کو اہم اور قیمتی معلومات پرام کریں تو ہمارے خدوسی ترخواست پر اور آجید بھی ہے تو خاند کھٹک صاحب جو کہ تعلیمی صافی ہیں اور انٹرکیریہ پندرہ ساتھ محیط ہے اور ایک معروف جریجے سے وابستہ ہیں تو کالم دیکھتے ہیں تجزیالیگار ہے اور ان کے پاس ہویشہ بڑی بہترین اور اہم خبریں ہوتی ہیں تو ان کو آج ہم نے خصوصی طور پر مدعو کی ہے اپنے پروگرام میں تاکہ طلبہ کے والے سے اور انٹری ٹیسٹ کے والے سے جو ہمارے سوالات ہیں ان کے یہ جواب دسکے تو خاند کھٹک صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں جی بہت شکریہ بہت شکریہ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو ہمارے جو میڈیکل کے سٹوڈنٹس ہیں کیونکہ یہ انجینلنگ کا معاملہ ہے تو میڈیکل کے سٹوڈنٹس کیا یو ای ٹی دوزار بیس کے تحت ہونے والے انٹری ٹیسٹ ایکیٹ دوزار بیس اس میں شامل ہونے کے اہل ہیں یا نہیں جی بالکل جو ایسے سٹوڈنٹس جنہوں نے ایف ایسی پری میڈیکل کی ہے یا مطلب ایکوئین ٹو انٹر میڈیٹ ایم کی کیلے والی کوالی navigation کیivery کی ہے وہ بالکل ایو ای ٹی دوزار بہت کا انٹری ٹیسٹ ہےieur اینجنلنگ پروام اس میں اس کے لئے اہل ہے لیکن ظاہر کہ وہ ہر پروام جنہوں کہ انجینلنگ کا اوفر ہو رہا ہے اس میں اس پہ پی آ wykorervesعلی نہ کر سکتے ہیں کہ مثلاً وہ برایاھا ٹی دوزار کو پر ruin Haven emprosyt seger. اسی طرح سے وہ سوفٹر انجننگ پروام میں واضح تک سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو کمپیوٹر سائنس کا پرواب ہے اس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک اچھا انجینلنگ انٹری ٹیسٹ دوہزار بیس کے حوالے سے ایک ایڈ دوہزار بیس کے لیے فارم حاصل کرنے کی آخری تاریخ کیا ہے اور یہ ٹیسٹ کب ہوں گے اور کہاں پر ہوں گے جی فارم آہ چھے مئی سے ملنا شروع ہو گئے تھے آہ اور یہ یکم جون تک جو سٹورنٹس جو اس پہ یعنی انٹری ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں وہ یہ فارم حاصل کر سکتے ہیں جو جہاں تک انٹری ٹیسٹ کے انعقاد کا تعلق ہے یہ ہوں گے آہ تیرہ جون یعنی ہفتے کی دن اور چودہ جون یعنی سنڈے سیٹڈے سنڈے دو دن ہوں گے یہ مختلف سیشنز اس کے ہوں گے آہ ٹیسٹ کے لیے یعنی مارننگ ہوگا آفٹرنون سیشن ایوننگ سیشن آہ اس اس طرح کے اس طریقے سے یہ ٹیسٹ ہوں گے اور یہ جس طرح ہم پچھلے تھے اسی طرح جو مختلف ادارے وہاں پر اس دفعہ احسانی ہے اس دفعہ یہ جو ورچال یونسٹی ہے اس کے جو کیمپسز ہیں جو بھی کسی کینڈیٹ کے نزدیک ہے وہ وہاں پر ان کا انعقاد ہوگا اور جب یہ سٹوڈنٹس اپنا اینڈری ٹیسٹ فارم جو فل کریں گے اس وقت وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں انہیں گھر کے نزدیک کریں جو ان کے ورچال یونسٹی کا جو سینٹر ہے آہ کیمپس میں کہا گیا تھا غلطی سے جو سینٹر ہے ورچال یونسٹی کا وہاں پر اپنا اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور وہاں پر وہ یہ آہ جو انٹی ٹیسٹ ہے اس کو اٹیمٹ کر سکتے ہیں یعنی آپ یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اس مطلبہ جو سٹوڈنٹس کو سہولت جائے ان کے گھر کے قریب ہی دی رہی ہے جی بالکل آپ چونکہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو کرونا پینڈیمک ہے اس کی سیچویشن بڑی علارمنگ ہے ابھی تک تو یونسٹی انتظامیہ کنفرم کر رہی ہے کہ یکم آہ یعنی فارم مل رہے ہیں یکم جون تک اور تیرہ اور چودہ جون کو آہ یہ انٹی ٹیسٹ ہوگا اور ابھی تک بالکل ہوں گے اور چونکہ صورتحل اس طرح کی ہے کرونا کی کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کہ اگر یہ فائنل ڈیسیجن کبھی چینج ہو جائے کسی موقع پر بار ابھی تک یہ کنفرم ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا فیصلہ ہے کہ یونسٹی نے اس دفعہ آہ یعنی جو ورچول یونسٹی کے سینٹرز ہیں ان کا انتخاب کیا ہے اس انٹی ٹیسٹ کے انعقاد کے لئے آہ بہت شکریہ چاہتا ہے خاندر صاحب ایک اور چیز جو میں اپ سے یہاں پر پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ جو فارم ہے یہ کہاں سے حاصل کرتے ہیں سٹوڈنٹس اور کہاں جمع کروانی ہے جی آہ فارم جو ہیں وہ آہ حبیب بینک لیمیٹڈ کی ڈیسیجنیٹڈ برانچز ہیں صرف وہی سے فارم لے سکتے ہیں آپ مطلب لاہور میں دو ہیں ایک مال پر جو برانچ ہے اشارہ کاریازم وہاں سے آپ لے سکتے ہیں ایک اسی طرح جو یو ایٹی کے قریب جو ایچ بیل ہے یو ایٹی کا جو وہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں اس طرح مختلف شہروں میں ہیں وہ تفصیلات ابھی ہم آپ کو اس کلین پر دکھا دیں گے کہ کون کونسی برانچز سے آپ یہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں جی ایچ بیل بینک کی برانچز کے حوالے سے معلومات کے لیے آپ یونسٹی پورٹل پر جب آئیں گے تو آپ لیف سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پر آپ کو ایچ بیل بینک برانچز کے بارے میں ڈیٹیل دے گئی ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایسا فارم کھل جائے گا جس پر آپ کو جو مختلف شہروں میں جو ایچ پیل کی ڈیزگنیٹیو برانچز اس کی ڈیٹیل ہیں میں آزا چاہتا ہوں لاہور میں کیلی میں نے آپ کو دو برانچز بتائیں جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چار مختلف برانچز ہیں مین مارکٹ گلورگ بھی ہے اور بی بلوک ٹاؤنشپ بھی شامل ہے اس طرح کراچی، کوئٹا، پشاور، اسلامباد، راولپنڈی، گلگت، اٹکینٹ، واکینٹ، ہیدراباد، سکھر، بہالپور، بہاولنگر، خانے وال، ساہی وال، حکارہ، رحیمیار خان، دیرہ غازی خان، ملتان، گجرانوالا، گجرات، منڈی بہاودین، سیالکوٹ، ناروال، فیصل آباد، جہلم، چکوال، میرپور، آزاد، کشمیر، مزفراباد، آزاد، جمہورن کشمیر، خوشاب، میاں والی، سرگودہ، ل اور جنگ میں ایش بیل کی ڈیزیگنیٹڈ برانچس سے آپ یہ فارم حاصل کر سکتے ہیں خلق خلق صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ انٹی ٹیسٹ فارم فیل کرنے کے حوالے سے UET کی طرف سے کوئی سپورٹ موجود ہے طلبہ کے لیے یا نہیں؟ جی بالکل موجود ہے بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو طلبہ اس انٹی ٹیسٹ میں اپیر ہونا چاہتے ہیں وہ خود سے بڑے آرام سے اس فارم کو فیل کر سکتے ہیں کسی کسی کا کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے جو آپ کو ایچ بیل کی طرح سے جو فارم ملے گا اس پر ٹوکن نمبر اور ایک سیریل نمبر ہے آپ نے وہ انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد اپنا فارم فیل کرنا ہے اس کی باوجود اگر آپ کو یعنی کسی طالب علم کو کوئی مسئلہ کوئی پرابلم فیس کرتا ہے تو وہ لاہور میں یو ای ٹی لاہور میں جا کر فارم فیل کر سکتا ہے اس کی ٹائمنگ ہے صبح دس سے تین مجھے کے دمیان ورکن ڈیز میں اور چونکہ ظاہر ہے کرونا کی صورتحال ہے تو اپنا ارینجمنٹ سٹورنز نے ایس او پیس کو فالو کرنا ہے جی یو ای ٹی ایڈمیشن پورٹل کے اس ویب لنک پر جا کر آپ ان تمام یونیورسٹیز یا انسٹیوٹس کے بارے معلومات حاصل کر سکتے ہیں جہاں پر سپورٹ فرام کی جاری ہے انٹی ٹیسٹ اپلیکیشن کو فل کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر یو ای ٹی لاہور کیمپس بھی شامل ہے یو ای ٹی ٹیکسلہ ہے انجنیرنگ کالیج بہاہدین زکریہ انسٹی ملتان کا ہے ان ایف سی انسٹیوٹ آف انجنیرنگ ان ٹیکنالوجی ملتان ہے انجنیرنگ کالیج اسلامی انسٹی بہاہلپور کا ہے یونیورسٹی آف گجرات ہے اور فاطمہ جنابومن یونیورسٹی جو کہ صرف خواتین کے لیے ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کس ڈیٹ سے اور کس ٹائم کے دوران جو کینڈیٹس ہیں وہ یہاں جا کر اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ویب سائٹ بھی ہے جہاں پہ لوگ جا کے خود فارم فل کر سکتے ہیں اس کے لیے یونیورسٹی آف انجنیرنگ اور ٹیکنالوجی نے ایک الگ سے ایڈمیشن پورٹل منایا ہے جس کا یو آرل ہے ایڈمیشن ڈو ای ٹی ڈو 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 ڈ جہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اچھا تو خالیس کا خطر صاحب آپ سے جو آخری سوال ہے ہمارا اس پروگرام کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ کیا کوئی اہم پیغام انٹی ٹیسٹ کے حوالے سے اور اس کی تیاری کے حوالے سے کوئی اہم پیغام جب طلبہ کو دینا چاہتے ہیں جی میں ایک بہت اہم چیز شیئل کروں گا ان امیگواروں سے ان کیندیٹ سے جو انٹی ٹیسٹ میں اپیئر ہونا چاہتے ہیں کہ جب آپ فارم فل کریں گے ایڈو ڈو 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 ہے تو آپ کے سامنے آپشن آئے گی کہ آپ نے موک جو انٹی ٹیسٹ اس میں اپیئر ہونا ہے وہ چھے اور ساتھ جون کو ہونے ہیں یعنی اسی سینٹر میں جہاں پر آپ کے تیرہ اور چودہ جون کے جو آپ کے انٹی ٹیسٹ ہونے ہیں ایکچول انٹی ٹیسٹ ہونے ہیں انہی سینٹر میں آپ کا ایک موک یعنی فرضی انٹی ٹیسٹ کا انقاط بھی یورسٹی آف انجینئنگ ان ٹکنالوجی کر رہی ہے اور میں صرف بہت زبرست اقدام ہے مطلب سارے جو کینڈیٹس ہیں وہ ایک بہتر انداز سے اس سارے پروسس کو سمجھ سکتے ہیں چونکہ یہ پہلی دفعہ ایک کمپیوٹر بیس انٹی ٹیسٹ ہے تو میں یہ سب کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ موک جو انٹی ٹیسٹ ہے یعنی جو فرضی انٹی ٹیسٹ کا انقاط ہے اس میں لازمی حصہ لیں اور اس کی پیٹس کریں یعنی یہ جو موک انٹی ٹیسٹ ہے یہ ایک قسم کی رہرسل ہے کہ سٹوڈنٹ اصل ٹیسٹ کے لیے تیار ہو سکتے ہیں جی 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 آپ نے بہت اچھا بارڈ یوز کیا ہے رہرسل ہے جی 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 بہترین موقع ہے پریکٹس کرنے کا رہرسل کرنے کا آپ کو اپنے آپ کو زیادہ طریقے زیادہ طریقے سے پرپیر کرنے کا خالد کٹک صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور طلبا کو آپ نے قیمتی معلومات فرام کی تو ہمارے اگلے وی لاغ نے ہم جو پلان کر رہے ہیں وہ یہ کہ انتہان کی تیاری کے حوالے سے اسٹھوٹنٹس کو جو مسائل ہیں اس کے حوالے تھے ہمتہ آپ کو جی میں سوری آپ کی بات کاٹھو بلکل میں آپ سے یہ بلکل ریپیس کر روں گا کہ آپ ایسا پروگرام کریں کہ سٹھوڈنٹس ہیں وہ اس کو اٹیمٹ کیسے کرنا ہے یعنی کون سی ایسے سبجیکٹ کے ایریاز ہیں جن کو ان کو فوکس کرنا ہے اور اپنا جو انٹی ٹیسٹ کو اس کو بہتر طریقے سے اٹیمٹ کرنا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کر سکیں تو طلبا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے پروگرام چینل کو لائک کریں سبسٹرائب کریں اور تاکہ اگلی جو کیمتی معلومات ہیں وہ آپ تک پہنچیں